لمحا لمحا ہے مجھے پرنبی کی عطا دوستور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا نحمدہو و نسلی و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین و سامین اکرام میرا موبائل نمبر اور ویڈس اپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0-300-9461617 ناظرین اکرام جیسا کہ میرا جو پرانا چینل تھا وہ کسی نے کر لیا ہوا ہے ابھی میں نے یہ نیا چینل تشکیل دیا ہے اس چینل پہ جب تک وہ نہیں بحال ہوتا تو اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے ناظرین اکرام کل رات ایک میں نے قادیانیوں کی کتاب پڑھی تو وہاں ایک چیز پڑھ کے مجھے بہت حسی آئی اتنی حسی آئی کہ میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ اپنے لوگوں کو کس طرح خود ہی گمراہ کر رہے ہیں ناظرین اکرام جیسے مسلمانوں کے اندر احادیث کی بکس ہیں جن کا نام ہے جن کو بخاری شریف بھی کہتے ہیں صحیح مسلم بھی کہتے ہیں ابودعود بھی کہتے ہیں ترمزی بھی کہتے ہیں اور نسائی بھی کہتے ہیں ابن ماجہ بھی ہے اور بھی کافی ساری بکس ہیں تو ناظرین اکرام اسی طرح قادیانیوں کے اندر بھی ایک حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے کٹھی کر کے اپنی مرضی کی حدیثیں وہاں لکھی ہیں اور پھر ان کی اپنی مرضی کی تعویلات کی ہوئی ہیں ایسی تعویلات کی ہیں کہ رات میں کہکہ لگا کے ہسا خیر جب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کو کوئی انشاءاللہ ہسی آئے گی تو برحال یہ قادیانیوں کی ایک کتاب ہے یہ لکھی ہے جی حضرت ملک صیف الرحمن مرہوم اچھا جی یہ اس کتاب کا نام ہے حدیقت السالحین یہ آپ کے سامنے آگئی ہے احادیث حدیقت السالحین اچھا اس کا میں آپ کو پیج نمبر دکھاتا ہوں آپ گوھر کیجئے اس کا پیج نمبر ہے سیون سیون نائن اس میں قادیانیوں نے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اچھا اس میں جو لکھا ہے انہوں نے ویسے جو آپ اب اگر صحیح دیکھیں گے اپنا ابو دعوت کی کتاب کو احادیث کی تو اس میں یہ حدیث آپ کو ملے گی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق فور ٹو ایٹ فائیو نمبر ہوگا حدیث کا ہو سکتا ہے ایک آدم نمبر کا فرق پڑھ جائے مگر یہ ہی نمبر ہے امید ہے اچھا اس کے اندر جو حدیث لکھی ہے اس کا ترجمہ قادیانیوں نے کیا ہے سنیئے کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی کا مجھ سے قریبی تعلق ہوگا اچھا جبکہ میں نے یہ حدیث کو جب چیک کیا تو اس میں یہ تھا کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے ٹھیک ہے انہوں لکھ دیا قریبی تعلق ہوگا جبکہ حدیث کے اندر لفظ ہیں منی کے نام المہدی المنی برحال اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہدی مجھ میں سے ہوگا انہوں نے ترجمہ کیا کہ مہدی کا مجھ سے قریبی تعلق ہوگا اچھا آگے تقریباً حدیث ٹھیک لکھی ہے انہوں نے یہاں تھوڑی سی کوشش کی ہے مگر اس کے نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑے مزے کا ہے نوٹ کیا لکھا ہے اصل میں حدیث کے الفاظ میں آگے تھوڑا سا بیان کر دوں مجھ میں سے ہوگا اس کی پیشانی روشن اور ناک بلاند ہوگی اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے اس سے پہلے ظلم اور جور سے یا تعدی سے اٹھی پڑی تھی وہ سات برس حکومت کرے گا حدیث کے اندر ہے انہوں لکھا سات برس مالک رہے گا چلیں مگر نوٹ میں انہوں لکھا ہے اب چونکہ مرزا قادیانی جو تھا اس نے انیس سو ایک میں دعویٰ کیا نبوت کا اچھا یہی حدیث آپ کو انٹرنیشنل نمری کے مطابق ابودعود کے اندر فور ٹو ایٹ سکس میں ملے گی جس میں ابودعود کہتے ہیں باز نے حشام سے نو سال کی روایت بھی کی ہے یعنی جو مان مہدی ہوگا وہ اپنے دعوے کے بعد سات سال یا نو سال حکومت کرے گا اس کے بعد وہ فوت ہو جائے گا اس حدیث کے کچھ الفاظ یوں ہیں شروع میں کہ جو امام مہدی ہوگا اس کی بیعت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے سامنے اسی کی آگے چلتے چلتے حدیث پر انٹ پر لکھا ہے کہ پھر وہ فوت ہو جائے گا اور وہ سات سال رہے گا جو حشام ہیں انہوں نے اسے نو سال کہا ہے اچھا انہوں نے مرزا قادیانی کا دعوت تو پہلے کا ہے نا مرزا قادیانی جد امام مہدی کی بیعت لی تھی اس نے تو اس نے لی تھی صوفی جان محمد کے گھرلو دھیانہ میں آپ کہہ لیں کہ ایٹین ایٹی نائن میں اس نے بیعت لی تھی اچھا اب انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے کس طرح سات سال پورے کیے جائیں اب یہ دیکھیں میں یہاں پر اپنے قادیانی حضرات سے کہہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دجل ہے جو آپ سے آپ کے بڑے کر رہے ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود کتابیں پڑیں آپ کو خود پتا چلے کہ یہ کہاں کہاں آپ کو ورگلا رہے ہیں یہ قادیانی مربیان جو ہیں یہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں بس ان کو خول کے اندر بند کر کے رکھو یہ خول سے باہر نہ نکلے جو قادیانی اس خول سے باہر نکلے گا پھر وہ قادیانی نہیں رہے گا وہ الحمدللہ مسلمان ہو جائے گا تو ابھی ویسے بھی آپ کے مبشر کولوں صاحب نے فرمایا ہے کہ جو قادیانی تبلیغ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ جا کے اس کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کتابیں پڑھیں ورنہ وہ جماعت کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو یہ دیکھئے آگے نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے بڑی بہت کہتے ہیں غالباً رسالہ ایک غلطی کا ازالہ یہ ایک غلطی کا ازالہ وہ ہے جس میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا انیس سو ایک میں ٹھیک ہے اور اس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا ہے وہی کی ہے بلکہ وہاں یہ لکھا ہے اور میرا نام نعوذ باللہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہتا ہے محمد و رسول لکھا رکھا ہے اور وہ آیت قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ فتح کے اندر ہے شاید غالباً کہ محمد الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اس آیت کو لکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے اور اس وحی الہی کے تحت نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میرا نام محمد اور رسول رکھا ہے جبکہ یہ آیت مبارکہ تقریباً آج سے آپ کیوں کہلے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں اب مرزا کا دیا نہیں کہتا ہے جب میری باری آئی تو اللہ نے یہی آیت مجھ پہ نازل کر کے اب مجھے محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کے اندر اس نے بے شمار ایسی باتیں لکھی ہیں محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہ گئی میں بھی نعوذ باللہ محمد ہوں یہ کہنا چاہتا ہے تو مگر ناظرین اکرام جو بات لکھی ہے کہتا ہے غالباً رسالہ ایک غلطی کا زالے کی اشاعت کی طرف شارہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی اس حدیث کا جو اشارہ ہے وہ ایک غلطی کا ازالہ جو مرزا قادیانی نے غلطی کی اور اس کے زالے میں لکھا کہتا ہے اس کی طرف شارہ ہے جس میں حضرت مسیح ماؤد نے اپنے دعوے کی وضاحت کی ہے اور ایک کھلا موقف پیش کیا ہے یہ رسالہ انیس سو ایک میں شایع ہوا یعنی اب یہ کہنا چاہتے ہیں قادیانی کہ یہ جو حدیث ہے یہ مرزا قادیانی کا وہ رسالہ جس میں مرزا قادیانی ناؤزباللہ گستاخیاں کی ہیں ناؤزباللہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا ہے یہ کہتا ہے اس طرف اشارہ ہے اس حدیث کا اب کیا کہا جائے کہنا پڑے گا نا کہ دیکھیں حدیث کو انہوں نے ادھر موڑ دیا اور یہ کہا انیس سو ساتھ کے بعد مرزا قادیانی کب مرا انیس سو آٹھ میں تو لہٰذا یہ تقیبا سات آٹھ سال بنتے ہیں اور اس لئے یہ حدیث جو مرزا قادیانی پہ پوری ہوتی ہے قادیانی حضرات غور کریں ایسی باتیں لکھ کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسے شر سے ایسے فتنوں سے بچا کے رکھے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث امام مہدی کے بارے میں ہے حدیث امام مہدی کے بارے میں ہے خود لکھا ہے کہ مہدی کا مجھ سے مہدی مجھ میں سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں مرزا قادیانی کا دعویٰ انیس سو ایک سے لیک انیس سو آٹھ تک مرنے تک نبوت کا رہا ہے تو ناظرین اکرام مجھے بڑی ہسی آئی انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے اگلی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا پاکستان پائندہ باد دعا کیجئے سب لوگ اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اللہ اس کو اچھے طریقے سے حل کر دے